ریاست کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو کنک کیا جائے بائی حک یا بائی کروک ہم نے کرنا ہے کنوک لاہور ہائی کورٹ کٹیگوریکلی کہتا ہے اس ملک اس کے جیڈیشل پروسس میں انٹرپیرنس ہو رہی ہے اور یہ ہمیں نظر آتا ہے یہ نہیں کہ یہ ہوا میں بات ہو رہی ہے ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی جج پاکستان تحریک انصاف کے کسی کینیڈیٹ کو اگر ریلیف دیتا تھا پچھلے میں دو سال کا بتا رہا ہوں آپ کو میں لاہور ہائی کورٹ میں زیادہ میری پریکٹس ہے تو اس جج کی ایدھر ٹرانسور ملتان بینچ میں ہو جاتی تھی یا پنڈی بینچ میں ہو جاتی تھی یا بہاولکور بینچ میں ہو جاتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو ایشو ہے یہ میری نظر میں جو اس وقت جوڈیشری کا ہے یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے جو ہمارے آئین کے اندر ایک سیلینٹ فیچر ہے یہ سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے دوہزار پندرہ میں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ آپ کا بنیادی خد و خال جو ہیں آپ کے آئین کے اندر اس کے اندر فال کرتا ہے اور اس پہ فلکل کمپرومائز نہیں ہو سکتا اب جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ جوڈیشری کا اپنا ذاتی ایشو بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں دیکھیں آپ کے آئین کے اندر آرٹیکل نائن وہ کہتا ہے ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے جو ہم سب پاکستانیوں کا ہے وہ ایک بنیادی حق ہے جو ہر اس شخص پہ جو اس ملک کا شہری ہے وہ اس کا بنیادی حق ہے ایکسیس ٹو جسٹس اگر جوڈیشری کے اندر انٹرفیرنس ہے اس کے پروسس کو سیبوٹاج کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے تو جو ایکسیس ٹو جسٹس کا بنیادی حق ہے میرا آپ کا ہم سب کا وہ کمپرمائز ہوتا ہے اس وجہ سے اندر پینڈنس آف جوڈیشری صرف ہمارے چیف جسٹس صاحب کا ایشو نہیں ہے یا ایون ان سارے جسٹس کا بھی ایشو نہیں ہے وہ ہم سب کا ایشو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات دیکھیں اس دنیا میں بڑے بڑے رائٹرز گزریں اور بڑے بڑے لکھاری گزریں ہیں فلوسفرز گزریں ہیں کوئی اصول بتا گئے ہیں وہ کسی خواب یا خیال میں نہیں بات کر کے گئے ان کی بڑی ایک ویل ریڈ وہ لوگ تھے انہوں نے بڑی ایک پرنسپلز دیئے آپ کو جس پہ ایک ریاست جو ہوتی ہے اس کو کبھی کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے دیکھیں آج سے تقریباً ڈھائی ازار سال پہلے سب سے پہلے بات کی کہ ریاست کے اندر جو فنکشنز ہیں تین ستون جو ہوتے ہیں اگزیکٹیو جوڈیشری اور لیجسلیچر یہ ارسٹوٹل کہہ گیا دھائیزار سال پہلے اس کو سمجھ آگی تھی کہ اگر یہ تینوں فنکشنز ایک باڈی کے اندر کونسنٹریٹ ہو جائیں گے تو وہ پھر باتچاہت بنتی ہے یا ڈسپوٹیزم بنتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ بنتی ہے پھر اسی کے بعد ایک بڑا اچھا رائٹر آیا جج تھا اصل میں مونٹیسکیو کیو ایپسلوٹ پاور جو ہوتی ہے مطلب کیا تھا کہ ایک ایسی باڈی بنا دے ہم ملک کے اندر جس کے اندر کوئی چیک نہ ہو یا ایسا ادارہ بنا دے وہ کسی قانون کے پابند نہ ہو تو پھر وہ کام بھی ایسے کرے گا کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اگر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو پھر وہ کام ایسے کرے گا کہ ایپسلوٹلی وہ کرپٹی ہو جائے گا کرپٹن کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے کھائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قانون قائدے کے تحت کام نہیں کرے گا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اس کو کوئی چیک نہیں ہوگا اگر چیک نہیں ہوگا تو پھر قانون کا بیڑا غرق ہوگا اور بنیادی حقوق جی ہیں آپ کے پامال ہوگے پھر ہوا کیا ہوا یہ کہ آپ نے اگزیکٹیو کے اوپر چیک رکھنے کے لیے ایک کانشپٹ دیا ایک ریاست میں جس کو کہتے ہیں آپ جوڈیشل ریویو اب جوڈیشل ریویو کیا ہے یہ جوڈیشلی کا کام ہے کہ اس نے ریویو کرنا ہے کہ کیا اگزیکٹیو اور اس کے افسران جو کام کر رہے ہیں کیا وہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے یا قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے کیا وہ کسی کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے کہ اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے تو پھر جوڈیشلی کا کام آتا ہے اس میں دیکھنا ہے میرا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا آپ کا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا تو اس اگزیکٹیو ایکشن کو اس نے on the touchstone of the constitution دیکھنا ہے یا قانون دیکھنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے تو اس کے لئے اگر جوڈیشلی کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس میں بنیادی بات کیا ہوگی کہ جوڈیشلی اس اگزیکٹیو کے انفلوینس سے باہر ہو اگر اگزیکٹیو جس نے میرے خلاف میرا بنیادی حقوق کو پامال کرنا ہے اگر وہی جوڈیشلی کے اوپر بیٹھا ہو رہا ہے اگر وہی جوڈیشلی کو کنٹرول کر رہا ہے اگر وہی جوڈیشل پروسس میں انٹرفیئر کر رہا ہے تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ وہ جوڈیشلی میرے حق میں فیصلہ کرے گی یا جسٹس کرے گی انصاف کر پائے گی یہی پہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی انٹرفیرنس ہے جوڈیشل پروسس میں تو جوڈیشلی کا جو کانسپٹ ہے مجھے انصاف دینے کا اگزیکٹیو پہ چیک رکھنے کا وہی پہ ختم ہو جاتا ہے وہ بات وہ ارائیلیونٹ ہو جاتا ہے ایز اینسٹیوشن now coming to the point اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے کٹیگوریکلی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ورکنگ میں انٹرفیرنس ہے اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمیرے دور میں نہیں ہوئی انٹرفیرنس اگر آپ کے دور میں انٹرفیرنس نہیں ہوتی بڑے اعترام کے ساتھ تو یہ لیٹر نہ لکھتے ہیں اگر انٹرفیرنس بند ہو گئی ہوتی تو یہ لیٹر نہ آتا that means it is a continuous and recurring process جو چل رہے اس وقت اس کے علاوہ اب اس کو فردر فردر اس کو establish کرنے کے لیے آپ نے recommendations لی view point لیا باقی ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کٹیگوریکلی کہتا ہے اس ملک اس کے judicial process میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور یہ ہمیں نظر آتا ہے یہ نہیں کہ یہ ہوا میں بات ہو رہی ہے ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی judge پاکستان تحریک انصاف کے کسی candidate کو اگر relief دیتا تھا پچھلے میں دو سال کا بتا رہا ہوں آپ کو میں لاہور ہائی کورٹ میں زیادہ میری practice ہے تو اس judge کی ایدھر transfer ملتان بینچ میں ہو جاتی تھی یا پینڈی بینچ میں ہو جاتی تھی یا بہاول پر بینچ میں ہو جاتی تھی اس کے علاوہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ نے clearly کہہ دیا ہے کہ ہمیں non-stake actors سے بھی borders کے باہر سے دھمکیاں ملی ہیں political cases میں اگر ہم انصاف کرنا چاہ رہے تو ہمیں روکنے کے لئے کوئیٹا ہائی کورٹ نے تو شیرو شائری بھی لکھ دیا اور بڑے clear words میں بتا دیا ہے کہ اس ملک کے judicial process میں interference ہو رہی ہے ہمیں انصاف کرنے سے روکا جا رہا ہے اس کے ساتھ judges آپ کے خود کہہ رہے ہیں اور یہ judges اگر کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ presumption of truth attach ہوگی ان کو کیا شوق ہے بتانے کا کہ ہمارے پاس interference چل رہی ہے ہمارا process میں interference ہو رہی ہے اگر judge of the high court constitutional post ہے اگر وہ کہہ رہا ہے مجھے میرے کام مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے میرے کام executive interference کر رہا ہے اس کو آپ as a charge sheet لیں وہ allegation نہیں ہے وہ statement نہیں ہے وہ charge sheet ہے اس ملک کی executive کی اوپر کہ آپ interfere کر رہے ہیں اب executive نے dispel کرنا impression یا burden of proof کہ ہم نہیں کر رہے یہ ان کا الزام نہیں ہے یہ charge sheet لگائی ہے انہوں نے executive کی اوپر اب اس کو دیکھیں اس کو آپ پچھلے دو سال میں دیکھیں آپ کا judicial process نے کام کیا کیا ہے ٹرائلز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑا کچھ میڈیا کے لوگوں کو ایکسس مل گئی لیکن وہ بھی آپ کو پتا ہے پھر کن چوز ہوتا ہے ہر شخص کو نہیں دیا اندر جانے دیتے تھے پھر اس کے بعد ہم نے کہا یہاں تو public کا بھی رائیٹ بنتا ہے کہ وہ آکے ٹرائلز دیکھیں جس کو ہم public کہتے ہیں تو کچھ بارہ لوگ ہر تاریخ پہ آتے تھے جن کو ایک دبے میں بند کر کے بٹھایا جاتا تھا اور وہ نہ مجھے پتا تھا کون لوگ ہیں نہ ہمارے باقی وقلا کو پتا تھا نہ عمران خان صاحب کو پتا تھا وہ کون لوگ ہیں ان کو کس نے لا کے بٹھایا ہے جب ان سے سوال ہم کرتے تھے آپ کون لوگ ہیں یا تو وہ ہنڈڈ پرسنٹ تقریبا نائیڈی نائیڈ پرسنٹ خاموش ہوتے تھے یا جواب دیتے تھے ہم public at large ہیں تو ان سے پوچھا public at large کا مطلب کیا ہے تو ان کو وہ بھی نہیں پتا تھا تو ان کو اس وجہ سے توتے کی طرح رٹا کے بھیجا جاتا تھا آپ نے یہ جواب دینا public at large کا مطلب ہے کہ اس hall میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس ملک کی جتنے لوگ انتہوں کو دل کرے تو کورٹ روم کے اندر جا سکتے ہیں سب تک تو تک کنڈیشن کورٹ روم میں جگہ ہے اس وجہ سے پھر بارا بارا گھنٹے کیس چلایا جاتا ہے جج صاحب کو بھی جلدی ہے بھول گئے کہ گولڈن پرنسپل ہے کانون کا کہ جسٹس ہرڈ اس جسٹس بریٹ بارا بارا گھنٹے کیس چلا ڈیفینس کا رائٹ کی دیا گیا 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے دی گئی اپنے ویٹنیسز بھی پیش کرنے کی کوش دی گئی آپ اپرچونٹی پھر ٹرائل ہوا جس طرح خان صاحب کے ٹرائلز ہوئے ہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے ہر وکیل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرائلز پروسیجرل شیف گارڈز نہیں دیئے گئے یہ اس ساری چیزوں کو پر آپ سامنے رکھیں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جوڈیشنل پروسیس کے اندر انٹرکویرنس نہیں ہے میری ریزنبل اپریانشن ہے عام آدمی بیٹھے گا اگر وہ سارے کو دیکھے گا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے گا تو اس کو یہی لگے گا کہ ہمارے جوڈیشنل پروسیس میں انٹرکویرنس ہے ریاست کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو کنکٹ کیا جائے بائی حک یا بائی کروک ہم نے کرنا ہے سیکرٹ ٹرائل کیوں کیا گیا ایک دو مقصد اس ملک کی عوام سے چیڑا چھپانا ہے نہیں دکھانی جھلک دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں غیر قانونی غیر آئینی وہ بھی اس عوام تک نہ پہنچے کیونکہ وہ بڑا فیمس رائٹر تھا انگلینڈ کا جیرمی بیلتھن اس نے کہا تھا جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں چھپانا تھا نہیں دکھانا تھا کہ ہم زیادی کر رہے ہیں لیکن یہ بھول گئے ان کیسز کی اپیلز بھی فائل ہوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب ڈسکس ہو رہے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کتنی حضور بات ہے مذہکہ خیز بات ہے کہ ایک کیس میں خان صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے کہ انہوں نے سائفر کے کانٹنٹس کو ٹویسٹ کیا اور اس ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے کیا 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 وہ سائفر اس کے اس کے ریکارڈ کا پارٹ بھی نہیں ہے تو کیسے آپ کو پتہ لگا وہ ٹویسٹ ہوا آپ نے اوریجنل سے کمپیر کیا یہی چیزیں چھپائی گئیں تاکہ لوگ نہ بولیں لوگ سوال نہ کریں میڈیا سوال نہ کریں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا ٹرائل کر رہے ہیں اس وجہ سے ہمارا اس وقت دیکھیں ایک اور بات بھی میں آپ پہ کر دوں ساتھ یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں اجزام نہیں لگا رہا ہے ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا کہ ہمیں جوڈیشری سے آراز دیں وہ فیصلہ آتا ہے ہمیں نہیں سنا گیا اس میں نوٹس بھی نہیں کیا گیا رات کو ہیلنگ ہوتی ہے لائیف دیکھی آپ نے وہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا کہ نہیں جی آپ الیکشن پروسس کو سابوٹاج کر رہے ہیں ہم پہ یہ الزام بھی لگتا ہے حالکہ ہم چاہتے تھے پری این فیر الیکشن جوڈیشری سے آراز لیں پھر ہماری اپریہنشن سچ ثابت ہوئی وہ آپ نے دیکھ لیا یہ تو آراز نے جو بیڑا کر لیا پچپن ارب رپیہ عوام کا ضائع کیا کہ چوری ہوا مینڈٹ والے لوگ ہمارے اوپر نافذ کر دیں سب کو پتہ ہے فارم پوٹی پائی پہ کیا ہوئی پھر بلے کے نشان کے کیس کی ججمنٹ آتی ہے الیکشن کمیشن پھر ہمارے خلاف چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں پھر وہ رات کو کیس فکس ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اب ہم نے ریزرز سیٹس کے کیس کا پٹیشن فائل کی ہوئی ہے دو پٹیشن سپریم کورٹ پاکستان میں تقریباً چار ہفتے ہو چکے ابھی تک وہ کیس فکس نہیں ہوا ہم نے فارم فورٹی فائی سے ریلیٹڈ اوورال ریگنگ پروسس میں جو دھاندلی ہوئی ہے جو آر اوز کا گھنونہ کردار تھا ہے اس پریکشن میں ہم نے پٹیشن فائل کی وہ ابھی تک پٹیشن نہیں ہوئی نو بہے کے ایشو پہ بھی پچیس بہے کامی بلکل نو بہے ہم نے پٹیشن فائل کی ہمارے کیسیز نہیں لگتے ہم جو ریجیٹرار کے پاس جاتے ہیں ارلی ہیرنگز کی درخواست بھی دے دی ہیں ہمارے کیسیز نہیں لگ رہے تو کیا ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو اس ملک کا نظام انصاف ہے اور جو اس کی سب سے بڑی عدالت ہے کیا وہ ہمارے ساتھ فیرلی ٹریٹ کر رہی ہے میں انظام نہیں لگا رہا یہ فیکٹس ہیں ہمارے کیسیز کیوں نہیں لگائے جا رہے اب یہ ریزرف شیٹس کا کیس میں آخری بات کروں گا یہ اتنا کرٹیکل کیوں ہے اس وقت بات چل رہی ہے اس ملک کے کچھ ہلکوں میں اور حکومت کے لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک آئین میں ترمیم لائی جا رہی ہے اور اس ترمیم کا مقصد کیا ہے کہ جو چیف جسز اب پاکستان ہوں گے ان کا ٹرنیور ٹری یئرز کا کر دیں گے اور وہ ہم فکس کر دیں گے کہ ایکسٹینشن کائنڈ اف مل جائے گی اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں جس طرح اگر ڈرافٹ لو آ رہا ہے اس کے تحت کچھ ججز جو ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا آگے ان کا ایس چیف جسٹس ٹینیور ختم ہو جائے گا اور کچھ ججز کو تین سال مل جائیں گے اور انکلوڈنگ دی کرنڈ چیف جسٹس کی بھی ایکسٹینشن ہو جائے گی اب یہ کیس ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہمارے ریزرف سیٹس کے کیس سے وہ کیسے اگر ہماری ریزرف سیٹس جو ہمارا آئینی حق تھا ہم سے لے کے دوسری پارٹیز کو دے دی گئیں اگر وہ کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور ہمیں ریزرف سیٹس مل جاتی ہیں تو ایسی آئینی ترمیم نہیں پاس ہو سکتی نہیں آئین میں ترمیم کی جا سکتی کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں تو کیا پہلے آپ نے پریزیڈنٹ الیکٹ کیا منورٹیز اور ہماری ریزرف سیٹس کے جو لوگ ہیں اور ویمن کے جو ریپریزنٹیشنز ہیں اس کے بغیر پریزیڈنٹ کا الیکٹورال کالج پورا نہیں تھا پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا باقی آپ نے الیکشنز کی اس کے تحت فیڈریشن کا مزاق بنا لیا آپ نے تو اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہے چیف جسس صاحب سے کہ اس چیز کو آپ سیریسٹی لیں اور ہمارے ریزرف سیٹس کا کیس جو ہے اس کو فکس کریں کیونکہ ہماری یہ بڑی اپریہنشن ہے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اور یہی عمران خان صاحب نے کل میں ان سے ملا انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہیں اس وقت جس طرح چیف جسس صاحب چلا رہے ہیں اپنے عدالتی نظام کو کیونکہ ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا دیکھیں آخری بات ہے بس ختم ہے یہ کون لوگ ہیں جو ججز کی پرسنل ڈیٹیلز چلے میں کہتا ہوں جمہوریت کی خود صورتی ہے آپ ججز کو کریں آپ بالکل کرنا چاہیے آپ کو کوئی ججمنٹ پسند نہیں آتی آپ اختلاف کریں لیکن آپ پرسنل اٹیکس نہیں کریں ان کی فیملی کی ڈیٹیلز ان کے آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز ان کی ٹیکس کی ڈیٹیلز ان کی ٹریول ہسٹری ان کے بینک سٹیٹمنٹس یہ کون لوگ ہیں جو ریاست سے بھی اوپر چل کے کام کر رہے ہیں ان کی چیزیں لیگ کر رہے ہیں ان کے خلاف پروپاگینڈا کر رہے ہیں بابر ستار صاحب کے ساتھ یہ ہوا کل سپریم کورٹ میں بولا گیا اس بات کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارا ابھی جسٹس مظاہر نپیس صاحب ہے ان کا ان کی ڈیٹیلز کس نے لیگ کی بندیال صاحب تھے ان کی ساتھ کی فون کال کس نے ریکارڈ کی دیکھیں پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کی پریویسی انفرنج کر رہے ہیں وہ دب بات کی بات آئی گی نا کیا اس میں بات ہو رہی ہے پہلا سوال ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں کسی کا آرٹیکل پورٹین رائٹ ٹو پریویسی انفرنج کر رہے ہیں اس وجہ سے پرائم میریسٹر آفیس کی ریکارڈنگز بھی آ جاتی ہیں بھائی کیا کوئی ایسے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اس ملک میں جس پہ نہ کوئی قانون لگتا ہے انہوں کا آئیں گی شک لگتی ہے اس وجہ سے چیف جسیس صاحب کے جو اپنا کیس تھا ان کا جو آرگومنٹس تھا میں کوٹ میں سننے جاتا تھا ان کا کیس ان کا مین فوکس تھا اے آر یوں نے میری ڈیٹیلز جو نکالی ہیں میری پروپٹیز جو تھی لندن میں میری وائف کے نام کے بچوں کے نام کے وہ غیر قانونی طریقے سے نکالی ہیں غیر آئینی طریقے سے نکالی ہیں اس وجہ سے یہ ریفرنس سکویش کر رہے ہیں آپ آرگومنٹ باقی ججز کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا کہ ان کی ڈیٹیلز کو نکال رہے ہیں ان کی پریویسی کو انفرینج کر رہے ہیں اس وجہ سے جوڈیشل پروسس آپ لوگوں جب تک اس کو ایسیپٹ نہیں کریں گی ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے کہنے سے نہیں ہو سکتا لوگوں پہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا لوگوں کو آپ پہ جو مرضی کہہ دیں آپ پورٹ میں بیٹھ کے ہمیں لیکچر دے دے کہ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے کوئی نہیں مانے گا لوگ تب بھی مانیں گے جب آپ وہ فیصلے کریں گے جو پاورفل لوگوں کو پسند نہیں آتے تب بھی لوگ مانیں گے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنٹ ہے اور اگزیکٹیف کے کنٹرول میں نہیں ہے تینکیو